السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں بنانا سکھاؤں گی مزیدار مسالہ بھنڈی بھنڈی جو کہ گرمیوں کی سوغات ہے ہر گھر میں بھنڈی کو پسند کیا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں مزیدار مسالہ بھنڈی بنانے والی ہوں بھنڈی کے لیے انگریڈنٹس جو میں استعمال کروں گی یہ تمام مسالے ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں جیسے کہ آپ سب لوگ چانتے ہیں کہ میں اپنے تمام کھانوں کے جو میرے مسالے ہیں وہ باہر کے میں کامی یوز کرتی ہوں تمام مسالے جو ہیں وہ سادہ سے ہوتے ہیں تو بھنڈی میں بھی میں یہی گھر کے مسالے استعمال کروں گی مسالوں میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نمک لیا میں نے سرخ مرچ حلدی اس کے علاوہ ثابت کرم مسالہ تھوڑا سا زیرہ دو تین کالی مرچیں اور انار تانہ اس کے ساتھ سبزی میں میں نے لے لی بھنڈی لے لی آدھا کلو ایک پاؤ میں نے پیاس لے لیا اور دو بڑے سائز کے ٹاماتر تین سے چار ہری مرچیں اور سرکا بھنڈی ایک بات خیارت رکھیں کہ اگر ہمارے پاس بھنڈی ایک کلو ہے تو اس میں آدھا کلو پیاس ایٹ کریں گے اور اگر آدھا کلو بھنڈی ہے تو اس میں ایک پاؤ پیاس استعمال کریں گے میں نے یہاں پر آدھا کلو بھنڈی لیا اور ایک پاؤ پیاس استعمال کیا ہے پیاز کو کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ لمبائی میں ہم نے پیاز لینا ہے اور لمبائی کے رخ میں ہم نے اس پیاز کو کاٹنا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے پھر باقی کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ تمام مسالے آپ نوٹ کرنے سرکے کا استعمال بھی آپ کو بتاؤں گی تو یہ آج کی ڈش پھر سٹارٹ کرتے ہیں کڑائی میں میں نے گھی لے لیا ہے جی گھی بہت کام استعمال کرنا ہے بندی بنانے کے لیے گھی کا استعمال کام کریں اگر ہم سیپ کر بنانا رہے ہم اگر گوشت میں بندی کو ایڈ کرنا ہے تو اس کی لیے گھی کا استعمال زیادہ ہوگا بندی کام قیمیں ہی بنانے ہوئی اچھی لگتے ہیں گھی استعمال کرتے ہیں یا آپ لوگ اوائل استعمال کرتے ہیں اس کا ایشو نہیں ہے جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں اب اس طرح میں میں اسی گھی میں بندی کو میں نے ایڈ کر کیا کچھ پہنے جنبی کو اس طرح سے سٹائے کرنا ہے اسی گھی میں جو فلیم ہے وہ میڈیم فلیم پر ہی ہمیں گے بنایا ہے اس طریقے سے چار سے پانچ پر بندی سے کھائی کرنے کے پاس آدمی میں پھراک سکتا ہے اس رکھا آپ نے یہاں سے لے لیں احساسا چمنٹ بہت ہے میں آدمی کو اس میں احساس کروں گی پھر کہا سمسکت یہ ہے کہ بندی کی جو لے تواتی ہے وہ ختم ہو جائے گی پھر کہا اگر نہیں ہے تو آپ یہ میں بھی احساس سکتے ہیں ایک بندی کا راہ توہر وہ ہمیں احساس کتے ہیں اس طریقے سے بھنڈی کو پھر چھوڑی ڈر اور پھرائی کرنا ہے چار سے پانچ مینے اسے بھنڈی میں لے بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ سلکھا ہے کر دیا تھا سرکھ مچ اور نمک آپ نے اپنی چوائس کے مطابق اعت کرنا ہے جتنا آپ لوگ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس طریقے سے پھرائی کرنے کے بعد ہم سوڑی ڈر اس کو بھنڈی کو پکنے دیں گے کہ یہ براؤن براؤن سے شیرد ہو جائے بہت ہی جلدی سے یہ دس سے کمرہ منٹ میں یہ بھنڈی تیار ہو جاتی ہے بیچ میں میری بیٹی نے رونہ شروع کر دیا تھا اس کے لئے سوری جی کیونکہ وہ تھوڑی اگنور ہو رہی تھی میں کھانا بنا رہی تھی تو اس نے رونہ شروع کر دیا تھا یہ اس طریقے سے ٹھیک ہے جی بھنڈی کو پھرائی کرنے کے پاس اب ہم اس کو ایک الارسی پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہ بھنڈی نکالنے کے بعد چانون کے Bradak丹ی کو میں مہ آپ بھونڈی کو بھنڈی کو سچی نکالنے کے لیے اور دوبارہ سے اس کو میں نے پھلیم پہ رخ دیا کون پھو工 ہو 씨가 چار کھانے کے چھنچ میں میں پھرائی شروع کر دیا جی اس سے ایک چانون کو ہمسکnder لنے کے لئے بہت زر میں سکے وہصور کا حمدید علیہ چین کبھی تھےٹھانے کیا ہے اس کو دیکھ üç نکھیں اس پر پیاغ میںiov Rugシaser ایچپ ہوجودے تھے پیاغ سے کھ رکھنا چھہیں پیج ف笑unt پیاز سے میں نے بڑے لمبائی کے رکھ میں کھاتے تھے کھاتنے کے بعد دھولیے تھے اور اب میں نے ان کو بھی میں فرائے کرنا ہے پیاز سے پانچ میں جب تک پھوڑا سا پیاز سا کلر چینج نہیں ہو جاتا وہ تاڑا واید واید بھی نہ ہوں گے اسے بس ابھی پیاز ہے کیا فرز بیواتی کے مسائلے خوڑا سا کلر آنے بھی اس کے بعد پیر ہوں گے اور اس کے مسائلے ایڈ کرنے ہیں پیاز پرام ہو گئے سیا تھے ایڈ بنی پیازوں کا پیاؤں کا چمچ دی میں نے ایڈا چاہر کا چمچ نمس ایک دو چھتی ہرڈی کے اور ایک چمچ میں نے سورخ نیچ پیاد سا کیا وہی مسائلے جو پہلے دندلی میں شامل کی آئے نمس نمس نیچہ الڈی وہی پیاؤں میں میں نے ایک ایک کر دی اسے پیاز پیاد سے پیازے کلر بھی لائے ایک براؤن سا ہو گیا پینک پینک سا میں نے اس میں کماتر آگ کر دی تیاز سے نمط ملک گر نہ دے اس کے بعد بار میں نے تماتاریز قمک کردی ولےó پھوڑا سکتے میں پامی ہے تو کیاز سے ہے وہ بمشتر ہے سکتے دے ڈانے ہم دے گرد ہیں چاہے کے ساتھ ہی میں نے حریمکٹن نے شامل کردی 3 سے 4 حریمکٹن جا estánہی میں نے چائے اس شمچ انار کا particip fren� readily اجوائین سوری میں نے اакс صحریت اجوائیں چاہتی ہیں مصال کے لئے میں اس میں اچھا کرتے ہیں اب یہ مصالہ ہم نے اس طریقے سے کیار کرنا ہے دھنڈی اور ریڈل ہم کیار کر چکے ہیں دھنڈی کے اندر ہی میں نے نمک میں اچھا دیئے شامل کیا تھا مصالہ جو ہے وہ کیا پسطر ہو گیا تھا تو میں نے شامل کیا پیار گیا اس طریقے پر اب یہ ہماری دھنڈی کا کیا ہونے کے لئے چار سے پانچ نکھ ہم نے اس طریقے پر نکس کرنا ہے اس طریقے پر اسے کماتر بھی اس میں نظر نہیں آرے اجمائن انارگانہ جو نظر نہیں آنا چاہیے ہمارے چیز کو اچھا دھنڈی کو نکس کرنے دھنڈی باری ساتھی تھی اس لئے دھنی انارگ لگتی ہوئی اور سرکہ ڈالنے کی وجہ سے اس کی جو لے سوٹیہ دھنڈی کی وہ بھی ختم ہو گئی فائنلی جو بھنڈی میری ریڈی ہو چکی ہے مزیدار مسالہ بھنڈی خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے آج ویڈیو میں تھوڑا نوائز تھا اس کے لئے میں معذرت کرتی ہوں کیونکہ میری بیٹی مجھے بہت تنگ کر رہی تھی تو اس لئے اس نے ٹیپ اوپن کی ہوئی تھی جس کی آواز کافی زیادہ آ رہی ہے ویڈیو میں تو اگر آپ کو آج کی ریسی پی پسند آئی ہو تو پلیز میری چیک کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور نئی آنے والی ویڈیوز کا ویٹ کریں اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت اللہ حافظ